بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں نیر باس پروپٹی والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے ٹائم نکالا کافی دنوں کے بعد آپ کی جدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کیونکہ رمضان تھا کافی مصروفیت تھی اب رمضان کے تھوڑے عادی ہو گئے تو سوچا آپ سے بات کیجئے اکثر لوگ جب مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں سستی پروپٹی چاہیے بنی بنائی پروپٹی ریڈی پروپٹی ریڈی ٹو موف ریڈی ٹو موف پروپٹی میں جب سستی پروپٹی کی اور لیگل پروپٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہریہ ٹاؤن سب سے اچھی جگہ بھی آتا ہے کیونکہ دیکھیں کراچی شہر کے اندر پروپٹی ایک تو اتنی فیسلیٹیٹڈ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگی بہت ہے بہریہ ٹاؤن ایک ایسی جگہ جہاں پہ اس وقت بہت سستی پروپٹیز ہیں اور فیسلیٹیز بھی وہاں پہ تمام موجود ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جب آپ بہریہ ٹاؤن کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے وہ فریشنس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بالکل ہی ہیلتی انوائرمنٹ کے اندر آپ آگئے ہیں یعنی کہ جو لوگ ہمارے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو باہر کے ملکوں کا انوائرمنٹ کی بہت عادت لگ چکی ہے دبائی ہو گیا یوکے ہو گیا کریٹا ہو گیا اور اس طرح کے جو ملک ہیں سیم وہی انوائرمنٹ آپ کو پاکستان میں اگر کسی ہاؤسنگ سکیم میں ملتا ہے تو وہ ایک بانر آنلی بہریہ ٹاؤن ہے دوسری بات جو آپ کو بہریہ ٹاؤن کے اندر ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے سیکیورٹی یعنی کہ آپ کو کراچی شہر میں کہیں پہ بھی آپ چلتے پھرتے لٹ سکتے ہیں سنیچنگ ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ بہت ساری وارداتیں ہو سکتی ہیں آپ کو یہ چیز میرے حساب سے بہریہ ٹاؤن میں بالکل نہیں ملتی یہ بہریہ ٹاؤن میں آپ کو مکمل سیکیورٹی ملتی ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی دکان ہے آپ کی کوئی فلیٹ ہے کوئی گھر ہے مکمل سیکیور ہے دوسری اور تیسری چیز جو ہے وہ فراڈ نہیں ہے اس کی پراپٹی میں بہریہ ٹاؤن کے پراپٹی خریدنا ہے بہت آسان ہے یعنی کہ کوئی بچہ بھی ہو اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی بڑا پراپٹی ڈیلر نہیں ہے تب بھی آپ بہت آسانی سے بغیر کسی فراڈ کے خرید سکتے ہیں باہر کی پراپٹی جو ہیں اس کے اندر کاغذات میں ڈاکومنٹیشن میں مالکانہ حقوق میں دردر بہت مسئلے ہو جاتے ہیں بہت فراڈ ہو جاتے ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی آپ پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے کہ لوگ جب بھی ان کو بولو کہ بہریہ ٹاؤن میں لے لو بہریہ ٹاؤن میں لے لو تو لوگ نہیں یار بہریہ ٹاؤن دور ہے بہریہ ٹاؤن میں یہ ہے بہریہ ٹاؤن تو وڑ گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن نہ وڑا ہے نہ بہریہ ٹاؤن دور ہے نہ بہریہ ٹاؤن میں اور کوئی مسئلہ ہے صرف اور صرف مسئلہ ہے تو آپ کے ذہنوں میں جو سنی سنائی باتیں بیٹھ گئی ہیں اس کی وجہ سے آپ جو ہے بہریہ ٹاؤن جیسی بہترین سوسائٹی سے دور ہیں وہ تمام لوگ جو گلشنگ پال کلستان جوہر نازمہ پاد اور پی سی ایچ ایس اور ایسی سوسائٹیوں میں گھر دیکھ رہے ہیں میں ان کو سٹرونگلی ریکوینڈ کروں گا کہ وہ بہریہ ٹاؤن میں آئیں اور بہریہ ٹاؤن میں رہیں آکے کیونکہ بہریہ ٹاؤن اس وقت مکمل لیویبل سوسائٹی ہے اور بہریہ ٹاؤن کے جو قانونی مسئلے مسائل ہیں جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ایک الہدہ ایشو ہے اس کا بہریہ ٹاؤن کے پروپٹی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یعنی اگر آپ گھر بہریہ ٹاؤن میں لیتے ہیں اور کل ملک ریاض کو خدا نہ خاصتہ کوئی سزا ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک ریاض کا ایک الگ ایشو ہے بہریہ ٹاؤن ایک الگ ایشو ہے بہریہ ٹاؤن اور ملک ریاض مالک ضرور ہے ملک ریاض لیکن بہریہ ٹاؤن ایک الگ ایتھارٹی ہے ایک الگ ایڈنٹیٹی ہے اور بہریہ ٹاؤن کے پروپٹیز کو ملک ریاض کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں آپ کو سٹرانگلی ریکمنٹ کروں گا اپنے چینل کے تھو اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تالہ اب ہمارے چینل سے آپ کو بہریہ ٹاؤن کی پروپٹیز کی برپور رانوائی کی جائے گی بہریہ ٹاؤن میں اگر آپ کوئی پلوٹ لینا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں کوئی گھر اگر آپ لینا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں آپ وہ تمام میرے اوورسیز کلائنٹس جن کے پاس بہریہ ٹاؤن کی پروپٹیز ہیں اور وہ سیل کرنا چاہتے ہیں اچھے داموں پہ تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے چینل سے اب آپ کو بہریہ ٹاؤن کی مکمل معلومات ملا کرے گی اور میں نے اپنی ایک برانچ بہریہ ٹاؤن میں کھولنے کا فیصلہ کیا انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کے بارے میں نیوز مل جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں مطلب بہریہ ٹاؤن کے اندر جو میں آپ کو پروپٹیز دکھاؤں گا جیسے کہ آپ کو شہر سے باہر بہریہ ٹاؤن سے باہر ہم دکھاتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں انڈر ڈیویلپ پروپٹیز جیسے ہم گل مور سیٹی میں آپ کو بتاتے ہیں فران علی وارش سیٹی ہے الکائم سیٹی ہے یہ ساری فیوچر پروجیکٹس ہیں آن کہہ کہتے ہیں گراؤن نہیں ہے لیکن اسی طریقے سے جو بہریہ ٹاؤن میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ساری کی ساری آن گراؤن اور موویبل پروپٹیز ہوں گی چاہے وہ پلوٹ ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ آفیس ہو چاہے فلیٹ ہو یا کوئی اور پروپٹی ہو تو وہ ساری کی ساری تیار پروپٹی ہوگی یعنی ہاتھ کے ہاتھ سودا آپ خریدیں اور شفٹ ہو بیچیں اور پیسے لیں لینے والا دینے والا اپنے سامنے پروپٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی تک ہم جو بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ نئی سوسائٹیز میں کر رہے تھے نئی سوسائٹیز بھی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ان کی ایک الگ امپورٹنس ہے کہ آپ کے پاس اگر بجٹ کم ہے جیسے کہ فران علی باری سیٹی ہے تو آپ بغیر ایڈوانس کے بھی فران علی باری سیٹی میں پلوٹ اپنا بک کر آ سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا ایڈوانس دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ایڈوانس دینے کے لیے رقم ہے تو آپ گلمور سیٹی میں پلوٹ بک کر آ سکتے ہیں گلمور سیٹی ہے گلمور گرینز ہیں گلمور گرینز میں اس وقت بہت زبردہ سوفر چل رہی ہے سکسٹی پرسنٹ ڈسکارڈ آپ کو مل رہا ہے کیش کے اوپر دس لاکھ والا پلوٹ آپ کیش پہ لیتے ہیں تو چار لاکھ رویے ملے سکتے ہیں ایک سو بیس گرس کا پلوٹ چار لاکھ رویے میں مل رہا ہے آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ الکائم ہاؤسنگ ہے جس کے اندر بہت کم ایڈوانس کے اندر آپ اپنا بلوٹ ایک سو بیس گرس کا بک کر آ سکتے ہیں یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ سارے فیوچر کے پروجیکٹ ہیں تو لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو بیریہ ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے نظر آئیں گے اور بیریہ ٹاؤن کے اندر جو پروپٹیز ہیں ان کی سیل پرچیز آپ کے ساتھ آپ کے پرپور تعاون سے مل کر کریں گے تو ابھی سے آپ تیار ہو جائیں اگر آپ بیریہ ٹاؤن میں کوئی پروپٹی خرید رہا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی پروپٹی کوئی آپ کی انکوائری ہے بیریہ ٹاؤن میں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے بیریہ ٹاؤن میں جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے آپ کو اس بات کی یقین دانی کراتے ہیں کہ جو بھی جس ایریا میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے جس سوسائٹی میں بھی جائیں گے اپنے طریقے سے کام کریں گے اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بالکل فری اینڈ فیر جس طرح سے پاکستان میں ترمیلوجی یوز ہوتی ہے فری اینڈ فیر الیکشنز تو وہ تو خیر یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو انشاءاللہ فری اینڈ فیر کام کر کے ہی دکھاؤں گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت انشاءاللہ نہیں ملے گی تو آج سے ری ایلٹر آن لائن کا نام آپ بیری ایٹر آن کے ڈیلرز میں بھی شامل کر لیں اور بیری ایٹر آن کے حوالے سے ری ایلٹر آن لائن کو ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں جب میں آپ کو بیری ایٹر آن جا کے پہلا میرا ارادہ یہ ہے کہ بیری ایٹر آن مکمل آپ کو دکھاؤں بیری ایٹر آن کے جتنے بھی پریسنٹ ہے پریسنٹ ون سے شروع ہو کے جہاں تک جا رہا ہے بیری ایٹر آن پورا آپ کو پہلے تو دکھایا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بیری ایٹر آن کیا چیز ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی تک بیری ایٹر آن کو دور سمجھتے ہیں اور جنگل سمجھتے ہیں جبکہ بیری ایٹر آن آج جو ہے نہ جنگل ہے اور نہ دور ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے چینل پہ ان ویڈیوز کا سلسل شروع ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیری ایٹر آن کی تمام دار معلومات لینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات